بیٹیکن سیٹی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاپ فرانسیس نے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس اقدام سے ناکھوشیاں اور وہ اس بیزاری کا اظہار کرتے ہیں بیٹیکن نیوز کے مطابق متحدہ رب مارا کے روزنام الاتحاد کو انٹریویو میں انہوں نے سویڈن میں مسلمانوں کی مقدس درین کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ انسانی بھائی چارے رواداری اور اقدار کو ذہن میں رکھنا چاہیے پاپ فرانسیس کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی عقیدے کی مقدس کتاب اور اس کے ماننے والوں کا احترام کیا جانا چاہیے اظہار رائے کی ازادی کو کبھی بھی دوسروں کو حقیر سمجھنے کے بہانے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے